یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سرویس ہے پیش خدمت ہے پروگرام حرف سخن حرف سخن میں ہم پیش کرتے ہیں شاعر کا تعرف اور پھر ان کی ایک منتخب غزل کو گلوکار اور گلوکارا کی آواز میں حرف سخن میں آج کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، رگھپتی صحیح فراغ گورکپوری اور آخر میں ڈاکٹر بشیر بدر آئیے ہم پہلے بات کرتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی دنیا شاعری میں اسد اللہ خان غالب کا نام نمائیہ حیثیت رکھتا ہے ان کی موضوعات انداز بیان نے تمام شورہ میں انہیں منفرد مقام عطا کیا غالب کا دور اردو شاعری کا وہ دور تھا جب میر، سودہ اور درد کی شاعری کی گونج ساری فضا میں موجود تھی صاف اور سادہ اشار پسند کیے جاتے تھے لیکن غالب نے فارسی کے مشہور شاعر بے دل کے طرز کو پسند کیا اور اس سرز نے غالب کو مشکل پسندی کی طرف مائل کیا جس کا اطراف غالب نے خود ان الفاظ میں کیا ہے طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے اس مشکل پسندی کے ساتھ ساتھ غالب کی جدت پسندی نے ایسا انداز بیان اپنایا جس نے ان کے ہم اثروں میں انہیں مقبولیت دلوائی وہ ایک جینئس اور ذہین شاعر مشہور ہوئے ان کے تخیل کی بلند پروازی ایک عام موضوع میں بھی ندرت پیدا کرتی ہے بہت سے محرکات جو صرف دوسرے شاعروں کو متاثر کرتے ہیں غالب کے ذہن کو بیچین کر دیتی ہیں تصوف، فلسفہ، عشق و محبت، غالب کی شاعری کے محور و مرکز ہیں سادگی و پرکاری، بے خودی و حشیاری دراصل انہی خصوصیات کے غالب کی شاعری گھومتی ہے غالب کی شاعری میں ہر طرح کے مزاج رکھنے والوں کو اپنی پسند کا رنگ مل جاتا ہے مثلا ایک صوفی کو غالب کے کلام میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے ایک عاشق کو خسن و عشق کی داستانیں بکھری ملتی ہیں ایک رند کو جام و مینا کی جھنکار سنائی دیتی ہے اور ایک مفقر کو اپنی طور پر سوالا جوابات مل جاتے ہیں جیسے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا غالب کی اسی سہل پسندی نے انہیں مقبول عام بنایا یہ غالب کے خوش نصیبی ہے کہ انہیں حالی جیسا ذہین اور خونہار شاعر اور شاگرد ملا جس نے انہیں سمجھنے اور سمجھانے میں بہت مدد کی اور غالب کو پڑھنے والوں سے اور قریب کیا یہ بھی غالب کے خوش نصیبی ہے کہ انہیں عبد الرحمان بجنوری جیسا ناقد ملا جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب اس قول میں جذبادیت ہو سکتی ہے مگر بجنوری نے بھی کلام غالب کے محاسن کو بڑی خوبے سے بیان کیا ہے تنقید نگاروں کے علاوے بھی غالب پر پرستوں نے غالب کو سمجھنے میں بڑی مدد کی ہے غالب کی اہمیت کو بیان کرتے وقت پروفیسر رشید احمد صدیقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں بے تکلف یہ تین نام لوں گا غالب، اردو اور تاج محل اور یہی ہندوستان کی تہذیبی وراثت ہیں غالب تمام خوبیوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شاعر بھی ہیں انہیں اپنی خوبیوں کا اچھی طرح اندازہ ہے جس کا اظہار انہوں نے الگ الگ انداز میں کیا ہے بنا ہے شہ کا مساہب پھرے ہی اتراتا بنا ہے شہ کا مساہب پھرے ہی اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کی عابرو کیا ہے اور یہ شیر تو ان کی شاعری کا تارروف بن گیا ہے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور غالب کو مقبول خاص اور مقبول عام بنانے میں موسیقاروں اور گلوکاروں نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا ہے جب غالب کے غزل موسیقی اور اچھی دھن اور اچھے ترنوں کے ساتھ کسی گلوکار کے آواز میں ڈھلتی ہے تو پھر ہر خاص و عام کے دلوں میں وہ جبھا پا جاتی ہے اور یہ سلسلہ انہی کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا انہی کی دور میں ان کی غزلوں کو سڑک کے عام خوش الہان فقیروں اور توائف کے کوٹوں میں بڑی مقبولیت ملی تھی اور آج یہ سلسلہ اسی طرح آلہ پیہ کے استادوں اور موسیقاروں کے ذریعے رائج ہے بڑی نفیس اور شستہ محفلوں میں ان کی غزلیں بڑے شوق سے گلوکاروں کے ذریعے سنی اور سمجھی جاتی ہیں آئیے آج کلام غالب کو سنتے ہیں شانتی ہیرانن کی آواز میں موسیقی 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 کیا سور تیرے ہو ہے کہ چنہاں ہو گلی سب کہا موسیقی 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 راتیں اس کی ہے نید اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہے تیری زن سے جس کے بازوں پر پریشاہ آگنی موسیقی 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 اور آج کے دوسرے شاعر ہیں ڈاکٹر بشیر بدر غزل گوئی کی دنیا میں بشیر بدر ایک ایسا نام ہے جس کے اشار ستر کے دہائی میں مشہور ہونا شروع ہو گئے تھے وہ الیگل مسلمی نونسٹری میں پڑھ بھی رہے تھے اور شاعری بھی کر رہے تھے آل احمد سرور خورشید الاسلام جیسے استادوں سے داد بھی لے رہے تھے رسالوں میں باقاعدہ شایع ہونے کی وجہ سے عدبی دنیا سے ان کا تعرف ایک نئے اور منفرد شاعر کی حیثیت سے برابر ہو رہا تھا ان کا شیر اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نجانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے خواست کے ساتھ ساتھ عوام تک پہنچ چکا تھا وہ دور نظم کا دور کہا رہا سکتا ہے فلم دنیا میں ساہر شکیر اور اخترالیمان نیدہ فاطلی نے بڑی پائے کی نظمیں پیش کی تھی ایسے میں بشیر بدر نے غزل کا دامن ہی تھامائے رکھا اور ایسے نئے اور دور حاضر کے مضامین نرم اور دلکش لہجے میں پیش کیے کہ بہت جلد انہیں مشاعروں میں بھی دعوت سخن ملنے لگی چند مشاعروں کی شرکت کے بعد ان کا اعتماد بڑھا اور اس میں انہوں نے تھوڑا سا انکساری کا رنگ شامل کیا اور کچھ اداوں کی آمزش کی اور پھر خوب خوب واہ لوٹی اور آنے والے وقت میں وہ اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کے ایک کامیاب شاعر کہے جانے لگے بشیر بدر کے اشاعر میں سادگی اور عام فہمی بھی ہے اور ساتھ میں گہرائی اور فکر انگیزی بھی ان کے کلام کا ایک حصہ ہے سادگی دیکھنا ہو تو ایسے بہت سے اشاعر مل جائیں گے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا اور فکر انگیزی ایسی کہ اپنی ہی آرزو اپنی ہی جس جو مجھ کو مجھ سے بہت دور کرتی گئی اور کچھ لوگ منزل نشین ہو گئے میرے نقش قدم دیکھتے دیکھتے بشیر بدر نے غزل کی مروجہ حیات اور اسالیب کو اپنی انداز سے تھوڑا سا توڑا مروڑا موضوعات میں بھی جسارت دکھائی مگر غزل کے غنائی لہجے میں اضافہ ہی کیا وسیم بریلوی نے ایک جگہ کہا ہے کہ پھولوں سے مہوے گفتگو ہونے رنگوں سے ان کی زمان سے باتیں کرنے خوشبوں سے اڑنے چان سے پینگ بڑھانے اور چاننی سے کھیل کھیلنے کی چاہ میں ان کی جمالیاتی حصنیں وہ اسلوپ پالیا جو تاثر اور تاثیر نئے باب وا کرتا نظر آتا ہے مگر ساتھ ساتھ دردمندی کی زیرنی لہر بھی چلتی رہی جو بار بار قاری کے احساس تک دستک دیتی ہے بشیر بد نے خود جدید غزل کے موضوع پر مقالہ بھی لکھا جس سے ان کی شائری میں اور نکھار پیدا ہوا اور فن کے پیمانے میں ان کی تاثیر کے جہر کھل کر سامنے آئے بشیر بد کے شائری میں احساس کے نزاکت اور ندرت کے ایسی حسین مثالیں ہیں جن کو سن کر انسان دیر تک سوچتا اور مسکراتا رہتا ہے جس پر ہماری آنکھ دیں موتی گرائے رات بھر بھیجا وہی کاغذ اسے ہم نے لکھا کچھ بھی نہیں کیسا نازو کے حساس ہے اور کیسی خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا ہے زمانے کی بدلتی قدریں نیا مزاج اور تہذیب و آداب کے نئے ڈھنگ دیکھنا ہو تو بشیر بد کا کلام پڑھ کر دیکھئے بہت لطفاتا ہے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے میں لوگے تپاک سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو انداز بیان اور لفظوں کی کاریگری ایسی کہ کوئی لفظ وضاحت طلب نہیں جو پڑھے وہ سمجھ لے اور کیا کہنے ایسے شاعر کے جو خاص و عام کے سمجھ میں آ جائے یہی وجہ ہے کہ بشیر بد کے کلام کو اس دور کے تقریباً ہر گلوکار نے اپنے منتخب انداز سے پیش کیا ہے سمات فرمائیے بشیر بد کا کلام چطر سیند کی آواز میں موسیقی موسیقی اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو ہم لوگ ہم لوگ جب ملے تو کوئی دوسرا بھی ہو اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلہ بھی ہو موسیقی 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 تو جانتا نہیں میری چاہت عجیب ہے 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 مجھ کو منا رہا ہے خود خفا تو بھی ہو مجھ کو منا رہا ہے خود خفا تو بھی ہو ہم لوگ ہم لوگ جب ملے تو کوئی دوسرا بھی ہو اب تیرے میرے بیچ ذرا فاصلا بھی ہو موسیقی 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 اس کے لئے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی اس کے لئے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی اس کے لئے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی اس کے لئے تو میں نے یہاں تک دعائیں کی میری طرح سے کوئی اسے چاہتا بھی ہو میری طرح سے کوئی اسے چاہتا بھی ہو ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ جب ملے ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ جب ملے تو کوئی دوسرا بھی ہو ہم لوگ جب ملے تو کوئی دوسرا بھی ہو اب تیرے میرے بیچ زرا فاصلا بھی ہو اب تیرے میرے بیچ زرا فاصلا بھی ہو حرف سخن کے آخری شاعر ہیں رگوپتی صحائف فراہ گورپوری جن کا شمار اردو کے چند نمائی شاعروں میں کیا جاتا ہے جن کا مطالعہ بہت وسیع ہے جنہوں نے ہندی انگریزی اور اردو کئی زبانوں کے عدب کو گہرائی سے پڑھا ہے اسے جذب کیا ہے اور پھر اپنے تجربات کا حصہ بنا کر اپنے انداز میں اردو شاعری میں اسے پیش کیا ہے وہ ایک نمائی نظم نگار اور بہترین غزل گو شاعر مانے جاتے ہیں ان کی شاعری میں خواہ و نظم ہویا غزل ایک نئے پن کا احساس ہوتا ہے یہ فراغی تھے جنہوں نے حسرت فانی جوش کے رہتے ہوئے اپنی اہمیت منوائی ان کے ساتھی جگر ازغر اور اسی پائے کے کئی اور شعرہ تھے جو فراہ گورپوری سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے سادگی خواہ وہ الفاظ کی ہو یا خیال کی کسی بھی شاعر کو مقبولیت بخشتی ہے تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں کتنا لطیف احساس ہے اسے آپ دیر تک محسوس کر سکتے ہیں فراہ گورپوری کے یہاں ہندی شاعری کی روایت پائی جاتی ہے جس میں کبیر تلسی سور اور میرا کے متعلقہ عقص موجود ہے اور انگریزی عدب میں وہ ورس ورٹ کیٹس شہلے جیسے شورا سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں ان کے ہاں فارسی اور سنسکرٹ اور عدب کی چاشنی بھی موجود ہے علم کے ایسے بیش بہا خزانے نے فراہ کی شاعری کو ایسی عظمت اور ہر دل عزیزی بخشی کہ انہیں ان کی شیری تخلیق گل نغمہ کو پہلے ساہت اکڈیمی آوارڈ اور پھر عدب کا سب سے بڑا آوارڈ گیان پیٹ سے نوازا گیا بہت پہلے سے ان قدموں کی آہر جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں فراہ کی شاعری میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ ریدم کے ساتھ ساتھ غنایت بھی ہے فراہ گورکپوری کی شخصیت اور شاعری میں جو بات خصوصیت سے اُبھر کا سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے علم کے سمندر کو خوب کھنگالا پھر اپنی شاعری کا راستہ انہوں نے خود بنایا اردو کی کلیسکل شاعری کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے فارسی سے زیادہ اثر ہندی لفظیات سے لیا اور اپنی شاعری میں ہندوستان کی گنگا جنوی تہذیب کو پیش کیا ان کی بہت مشہور نظموں میں آدھی رات پرچھائیاں اور دوالب کے بہترین شہپاروں میں شمار کی جاتی ہیں ایک موضوع کو چند لفظوں میں ایسے پی رو دینا جس میں ویسے تو وضاحت کے لیے کچھ بھی نہیں مگر تشریح کرنے بیٹھو تو زندگی کے پورے فلسفے کا نچوڑ ملتا ہے یہ معنیٰ کی زندگی ہے چار دن کی بہت ہوتے ہیں یہ چار دن بھی ایسا لگتا ہے کہ ہر بڑا شاعر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے بھی مماثلت رکھتا ہے ہر بڑے شاعر کو اپنی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اس میں خود اعتمادی اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی بتائے بغیر نہیں رہ پاتا اگر غالب نے اپنے اندازہ بیان کی انفرادیت پر فخر کیا ہے تو فراغ بھی اپنی شخصیت کی صفات بیان کیے بغیر نہیں رہ سکے ہیں آنے والی نسلیں خود پر فخر کریں گی ہم اثروں جب یہ دھیان آئے گا ان کو ہم نے فراغ کو دیکھا تھا اور بے شک جنہوں نے فراغ گورکپوری کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے آج وہ خود پر فخر کرتے محسوس ہوتے ہیں اس عظیم شاعر کی غنائی غزلوں کو بہت سے گلوکاروں نے گایا ہے اور مقبول بھی ہوئی ہیں اور عوام کے دلوں تک پہنچی ہیں نرم فضاء کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں تھنڈی ہوائیں بھی تیری یاد دلا کے رہ گئیں شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس دل کو کئی کہانیاں یاد سیا کے رہ گئیں پیش خدمت ہے فراغ گورکپوری کا کلام جیشری گپتہ کی آواز میں موسیقی سر میں سوڑا بھی نہیں دل میں تملنا بھی نہیں سر میں سوڑا بھی نہیں دل میں تملنا بھی نہیں لیکن اس در کے مہا بیقا بھروسا بھی نہیں سر میں سوڑا بھی نہیں دل میں تملنا بھی نہیں سر میں سوڑا دل کی گنتی نہ یاد گانوں میں نہ بے گانوں میں دل کی گنتی نہ یاد گانوں میں نہ بے گانوں میں لیکن اس جلوہ گہے اے ناز سے اٹھے تار بھی نہیں لیکن اس جلوہ گہے اے ناز سے اٹھے تار بھی نہیں سر میں سوڑا بھی نہیں دل میں تملنا بھی نہیں سر میں سوڑا بھی نہیں دل میں سوڑا بھی نہیں مہربانی کو مہا پر نہیں کہتے ہیں دوست مہربانی کو مہا پر نہیں کہتے ہیں دوست مہربانی کو مہا پر نہیں کہتے ہیں دوست مہربانی کو مہربانی کو مہربانی کو مہربانی سے بھی نہیں سر میں صورتا بھی نہیں دل میں سملنا بھی نہیں سر میں صورتا بھی نہیں ایک موضت تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں ایک موضت ایک موضت ایک مطابق تری یاد بھی آئی ہی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے اے مال بھی نہیں بھول گئے ہوں